اب افغانستان پر طالبان کے قبضے نے ہندوستان کے مشکلے بڑھا دیئے بھارت کے پروفیشنلز کے ساتھ ہی وہاں رہ رہی بچی کچی ہندو سکھ آبادی کے لیے آفت کالا چکا ہے بھارت کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے سامنے سب سے بڑی چنوٹی افغانستان میں موجود اپنے لوگوں کو سرکشت واپس لانا ہے کابول کی سلکوں پر افرات تفری ہے بازار میں افرات تفری ہے ائرپورٹ پر تو مارا ماری کے حالات ہیں افغانستان میں ایک بار پھر طالبان کے قبضے سے کوہرام مچا ہے سرکاری دفتروں پر طالبانیوں کا قبضہ ہو گیا ہے کو سرکاری ڈیوی ڈیوی ڈو looks نیص� reciینی میں رہا رای弱وںوں سے ڈیویر قبضی حالات گنات کا تالیبانی آپ گاریوں کو روک روک کر ان کی تلاشی لے رہے ہیں جن لوگوں نے 1996 سے 2001 کے تالیبان کے دور کو دیکھا ہے ان کے دلوں میں دہشت بیٹھی ہوئی ہے پوری دنیا کی نظریں افغانستان پر ٹکی ہوئی ہے امریکہ، برٹن، فرانس اور چاپان سمیت ساٹھ سے زیادہ دیشوں نے ساجہ بیان جاری کیا ہے اس بیان نے کہا گیا ہے کہ جن دلشوں کے ناغرے افغانستان سے جانا چاہتے ہیں انہیں جانے دیا جائے اس بیچ بھارت نے کابول کے لیے اپنی ساری اڑھانے ٹال دی ہیں امریکس نے بھی کابول کو جانے والی ساری اڑھانے روک دی ہیں ادھر تالیبان نے افغانستان کے لوگوں سے کہا ہے کہ لوگوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ساتھ ہی رات میں نو بجے کے بعد باہر نہ نکلنے کی چیتاونی دی ہے ہمارے دیش کے لوگوں کو میرا یہ سندیش ہے کہ انہیں اس بات سے ڈرنا نہیں چاہیے کہ اسلامی امیرات کے مزاہدین شہر میں آ چکے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح کی اراجکتہ سے بچنے کے لیے لوگ رات نو بجے کے بعد کم سے کم ایک یا دو راتوں کے لیے باہر نہ جائیں افغان کے بدلے حالات نے بھارت کی چنتائیں بڑھا دی افغانستان میں فسے تمام بھارتیے تو لوٹ آئے ہیں لیکن ابھی بھی بھارت کے تمام لوگ وہاں فسے ہوئے ہیں کابول کے گردوارے میں 320 لوگوں نے شرن لے رکھی ہے ان میں 270 سکھ ہیں اور 50 ہندو ہیں تالیبان کے ستھانی نیتاؤں نے گردوارے میں ان سے ملاقات کی اور ان کی سرکشہ کا بھروسہ دلائیا ہے افغانستان میں تالیبان کے آنے کے بعد جو ہمارے سکھ بھائی گجنی میں تھے جلال آباد میں تھے وہ سب لوگوں نے کابول گردوارے میں شرن لے رکھی ہے اس میں کل 320 لوگ ہیں جن میں سے 50 ہندو پریوار ہیں باقی سکھ ہیں یہ سب محفوظ ہیں ابھی کچھ پل پہلے ہی وہاں کے لوکل تالیبان لیڈرز ہیں انہوں نے گردوارے کو وزیٹ کیا ہمارے پردان جی کے ساتھ بیٹھ کر چرچہ کی اور ان کو یہ اشواشن دلائیا کہ آپ کو گھبرانے کی جوٹ نہیں آپ کی سرکشہ کی ہم جمعہ واری لیتے ہیں